آئے کہا بھی تھا ڈاکٹر کو گھر بلوالیں ہاں وہ ایک چھرے مشین اٹھا کر لے آئے نا تمہارے گھر کیا مصیبت ہے ایک تو تمہاری بیٹیاں مو اٹھا کر چلی گئی ہیں پتہ نہیں کس کام کے لیے وہ نیہ باجی لے کر گئی تھی ماہ آپی کو اچھا یہ لاؤ جاؤ گاڑی کھولو جا کے زلدی ایک تو یہ میں جو ویسپا ہے نا پہلی فرصت میں بیچوں گا دوسری سواری کہاں ہے تمہاری اچھا جاؤ اندر کچن میں دوپیر کا کھانا تیار کرو اور ڈسٹنگ بھی کر دینا بلکل کبار کھانے والی فیلنگ آ رہی آج کل چلی آئے پہن نے ڈرائیور، ماں نے کک اور باپ نے کھڑے 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 میٹ بنا دیا آرہم سواری مہا پی تمہاری بیٹھیاں بھی تمہاری طرح مجھ سے بات چھپانے لگی ہے باتہ نہیں آہ کہاں سے رہی ہے آرہ جہاں سے بھی آہ ہی ہے یہ فیزیو تھرپی کے بات پوچھ رہنے اب بارے ہمیں دیتھ لیا کوئی بات نہیں کونسا پہلی بار دیکھا ہوں میں نے ڈرشتے کے باتnin پر پیری دخ آب کے باس آکے بیکھوں نے چلی اچھی بات ہے آپ کا جواب بھی سمجھ جاؤ گئے ہوگے موسیقی کس کا غصہ نکال رہی ہو مظلوم صوفوں پر؟ ددو مجھ سے بات مت کریں اور کس سے بات کروں تو مارے علاوہ گھر میں کوئی ہے نہیں مجبوری ہے اس وقت اگر آپ یہ بات نہ بتاتے تب بھی مجھے اندازہ ہو گیا ہے کس بات کا اندازہ ہو گیا ہے؟ اس گھر میں ہر بندہ سیلپش ہے ان کو میں اپنی کھال کے جوگرز بنا کے پہنا دوں تب بھی کوئی میری قدر نہیں کرے گا لیا تو کرنا کیا ہے تمہیں اپنا قدر کروا کے؟ مجھ اسمہ لگوانا ہے اپنا سٹیٹ بینک کی چھت پر ہم ہم دو دن بعد مشکل سے زکام ٹھیک ہوا ہے میرا بہاں چنو شکر ہے مہا تمائیو یاری سے پوچھو یہ کس چیز کا غصہ نکال رہی آخر اس کے سسرالی آئیں گے دعا اے خیر کے لیے آہ آہ یعنی ہاں کر دی آپ نے ہاں تو ہوتینی بڑی ہاں نظر نہیں آرہی آپ کو اس کی چوکٹے پر لکھی ہوئی تو اس کا مطلب ہے وہ ایک نیا برینڈ اپنے مہندی کے کرتے پرو موٹ کروانا چاہ رہا ہے مجھ سے دن کر دوں میہا میری بات سننا تو سنا تو تم آئیو بہن جو سننا چاہتے تھے میرے دشمن چلو تو سننا تو میری بات اچھا یعنی دددو ہینسوم سے اب باتیں بھی چھبائی جائیں گی اے ابھی تو پارٹی کا رنگ جمع ہے دددو آگے آگے دیکھیں وہ تو آئے کیا اچھا یعنی کیا پسیدنے رائی